بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین یوکرین اور روس کی جنگ آج گیارمہ دن اور سب سے پہلے جو اب تک کی پچھلے چھے گھنٹوں سے لے کر بارہ گھنٹوں کے درمیان اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان پچھلے چھے سے آٹھ گھنٹوں میں اب تک کیا ہو چکا ہے روس نے یوکرین کے شہریوں سپیشلی جو میریپول اور ولنوکا انہیں وہاں پر جو شہری موجود ہیں انہیں شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا اور بہت سے لوگ جو ہیں ان دنوں ان شہروں کو آپ کو پتا ہے خالی کر چکے ہیں اور اب تک جو ان گیارہ دنوں میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی مکمل تفصیلات کسی کے پاس نہیں ہیں دارالحکومت جو ہے کیف وہاں پر اب میزائل مارے گئے اور جو دوسرا بڑا شہر ہے اس کا دارالحکومت کے علاوہ کرخیف یا خرخیف اسے کہہ لے اردو میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور بچے جو ہے وہ زیرو ڈگری موسم میں بڑی سخت سردی ہے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں اور اردگرد کے پڑوسی ممالک میں اس وقت پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد یورپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس ہفتے کے آخر میں تقریباً پندرہ لاکھ ہو جائیں گے جو بائیڈن نے ماسٹر کارڈ کمپنی اور ویزا کارڈ کمپنیوں کو روس میں اپنے آپریشن بند کرنے بڑا سراحہ بڑے خوش ہوئے روس میں جو سوشل میڈیا میں آپ کو پتا ہے فیس بک ٹویٹر وغیرہ بند کر دی گئے ہیں اس پر بڑی تنقید کی گئی یوکرین کو اسلحہ ملنا شروع ہو گیا دنیا بھر سے اسٹریلیا نے ستر ملین کے ہتھیار دیئے اور دنیا کا عرب پتی شخص ایلون ماسک اگلے ہفتے سے یوکرین میں مزید انٹرنیٹ وسیع کرنے جا رہا ہے تباہ شدہ علاقوں میں سمیت روس کی بھیجی ہوئی گیس اور تیل وہ یورپ کی بندرگاؤں پر وصول نہیں کی جاری ان شپس کو واپس بھیجا جارہا ہے یوکرین کے صدر نے اپنے ملک کے تمام شہریوں کو انکلوڈنگ جو قیدی ہیں انہیں جیلوں سے رہا کر کے یہ حکم جاری دیا ہے کہ اب آپ کو ہر صورت میں اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے یہ ساری بڑی اپ ڈیٹس لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ایک ریٹائر برطانوی شاہی فوج کے سینئر افسر نے جو کہ فالک لینڈ پر لڑ چکا ہے پیوٹرن کے بڑا قریب رہا ہے اس نے یہ کہا کہ انتر سالہ ولادمیر پیوٹرن کو کینسر کا مرض ہے زندگی کے دن کے بڑے کم ہیں اور مرنے سے پہلے وہ اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر کروا دینا چاہتے ہیں اس کی خواہش ہے کہ روس کا جو گمشدہ ورسہ رشن امپائر اسے وہ واپس لائے ایک مرتبہ پھر روس کو دنیا کا ایک طاقتور اور عظیم ملک دیکھ کر دنیا سے جائے اسی لئے یہ معاملہ صرف یوکرین پر تک ختم نہیں ہوگا یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور اگر یہ زندہ رہا تو صدر پیوٹرن کے سر پر دس لاکھ ڈالر کی باؤنٹی جو کہ قیمت رکھی گئے سر کی وہ بھی اسی لئے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پیوٹرن زیادہ عرصہ زندہ رہے ہیں اسے راستے سے ہٹایا جائے اور اس کا جو انعام دس لاکھ ڈالر رکھنے والی کمپنی ہے اچھا ایک سوفٹوئر کمپنی اس کے مالک بھی روسی نجاد ہے لیکن بظاہر آپ کو پتا ہے استعمال ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ابھی دنیا کے عرب پتی سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک اس کی کل ٹویٹ تھی کہ مجھے کہا جا رہا ہے بہت سی حکومتوں کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ روس کا انٹرنیٹ بند کروائیں اور یہ جو آپ کر رہے ہیں انٹرنیٹ اس کو کسی طریقے سے فلٹر کر دیں وہ کہتا ہے لیکن میں آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا روس نے سوشل میڈیا کو مغرب کا پروپیگنڈا قرار دیا اور اسی لئے انہوں نے بند کر دیا اس کو کتنا کوئی دیکھے نہ کوئی سننے نہ پتا جلے دوسری طرح روس کی بھی آپ کو پتا ہے ویب سائٹس ٹی وی سٹیشن خبریں انہیں سنسر بھی کیا جاتا ہے سامنے بھی نہیں لائے تو دونہ طرف سے معاملات جنگ کے جو دوران اکسر و بیشتر پروپیگنڈا وارک سمیچ چلتے ہیں انہیں کر دیا گیا اب یوکرین کے جو صدر ہیں جو بائیڈن سے وہ جنگی جہاز مانگنے کی درخواست کرتے رہے اب شاید ان کی درخواست پوری ہو جائے کیونکہ امریکی اوفیشل اس وقت پولینڈ میں جو ان کا وہاں پر مگ فائٹر ٹونٹی نائن ہے جو اب پولینڈ استعمال نہیں کرتا وہ یوکرین کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ یوکرین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ویسے تا مغرب اب تک انہیں بڑے اچھے قسم کے جنگی جہاز دے چکا ہوتا ان کے پائلٹس اتنی جلدی یہ جہاز سیکھ نہیں سکتے امریکہ یہ آپ کو پتہ ہے ان کو جو جنگی جہاز چلا کر روس کا مقابلہ کرتے اب یہ جو روس کے ساتھ ان کی جنگ ہے یہ جہاں پر دنیا بھر کے ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں ایک سو اکتالیس میں مالک اسلحہ بھی سپلائی کر رہے ہیں وہ لیکن سامنے آ کر جنگ نہیں کرنا چاہتے اسی لئے وہ خود بظاہر سرکاری طور پر شامل نہیں لیکن اپنے شہریوں کو اس جنگ میں جانے سے روک نہیں رہے روسی صدر ولاد امیر پیوٹر نے آپ کو پتہ ہے مغربی میڈیا پر پبندیاں لگانے کے بالے میں واضح طور پر کہا کہ یہ جنگ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور اس کے ساتھ سا اس نے کہا کہ دیکھیں جس طرح آپ ان کی مدد کر رہے ہیں جس طرح آپ ہم پر پبندیاں لگا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں یوکرین کو صفحہ ہستی سے ہی مٹانا پڑے مطلب یہ اس کی ٹرانسلیشن بندی ہے پیوٹر کی اسرائیل کے وزیراعظم سے آپ کو پتہ ہے ہفتے والے دن ملاقات ہوئی اور اور بھی وہاں زلنسکی کی تین سو سے زائد امریکن لوگ میکر سے ملاقات ہوئی یوکرین اور روس کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات موجود ہیں اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ ہے اسے ٹال دیا جائے کیونکہ اس کے مفادات دونوں کے ساتھ ہیں امریکہ نے دس ارب ڈالر کا جو امرجنسی پیکج اناؤنس کیا یوکرین کے لیے اور اس کی وجہ تھی یوکرین کے صدر نے تین سو دیکھیں تین سو بہت زیادہ ہے ایک بڑی کال تھی پارلیمنٹیرین امریکن ان کے ساتھ جو باتیں کی اس میں کیا مانگا اس نے کہا تیل اور گیس پر آپ پابندی لگائیں ان کی وہ لگا دی انہوں نے سارے شیپ آج واپس چلے گئے مشرقی یورپی ممالک سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے جنگی جہاز دیں جس کے جواب میں پولین اب مگ ٹونٹی نائن انہیں دینے جا رہا ہے مجھے جو وہ کہہ رہے ہو رہے ہیں دس ارب ڈالر کا پیکج ہے روس کی یوکرین کے جو شہر ہے خیرسن ہے وہاں پر مکمل طور پر وہاں قبضہ ایک شہر اور جمعہ کو جو انہوں نے جہری پلانٹ تھا وہاں پر حملہ کیا اور وہ اس پر بھی قبضہ ہو چکے لیکن جس طرح روس کی پیش قدمی کے حوالے سے پیشنگویاں تھی جس میں خاص طور پر ان کی ایک بٹیلین تھی ٹیکنیکل گروپ بٹیلین ٹیکنیکل گروپ جس سے آٹھ سو سے ایک ہزار لوگ تھے اس میں ان کے پاس ٹینکس تھے ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز تھے یہ سارے انہوں نے لے کر جانے تھے اور بڑے آرام سے سارا پورا علاقہ فتح کرنا تھا اس طرح ہو نہیں سکا روس کو ابھی تک یوکرین کی طرف سے مضائمت کی وہ امید نہیں تھی لیکن اب چونکہ روس کے پاس آپ کو فضائی حملے کرنے کی ائر سٹرائکس اور آرٹلری فائر یہ ان کے پاس بہت بڑا ایج ایڈوانٹیج ہے اور پھر دونوں کے درمیان طاقت کا بہت بڑا فرق ہے تو روس کو ظاہر ہے اس جنگ میں ایڈوانٹیج ہے لیکن ان کا وہ جو ٹینکوں کا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں نے پروگرام میں بات بھی کی آپ نے بھی سنو گا چونسٹھ کلومیٹر تک وہ جو راستہ ان کے ٹینکوں نے دارل حکومت تک پہنچنا تھا وہ ابھی تک یوکرین کی فوج نے روک رکھا ہے سپلائی لائن کٹی ہوئی ہے اور بیچ میں جھڑپیں ہو رہی ہیں دارل حکومت کیو کے جو مغرب میں وہاں پر ایک ائر ویز ہے ہوسٹومل ائر فیلڈ اس پر روس نے دوبارہ قبضہ کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے دو دفعہ بڑے ہیوی عملے ہوئے دارل حکومت کے جو سکرٹس ہیں چاروں طرف وہاں پر ان پر شدید بمباری ہو رہی ہے اور روس اور یوکرین کے درمیان تقریباً تیس منٹ کا سیز فائر ہوا تھا تاکہ آپ ریفیجیز نکال لیں دنیا سے لوگ چھوڑ جائیں وہ اب دوبارہ شروع ہو چکی ہے مشرق میں بھی شدید بمباری ہو رہی ہے ڈونباس ریجن ہے جو ان کا وہاں پر تمام چھوٹے قبضے قصبے جو ہیں اور گاؤں ہیں وہ اس وقت روس کے قبضے میں آ چکے ہیں تقریباً سات کلومیٹر روس جو اپنی پیش قدمی آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے آ چکے ہیں اب روس کو جو مغربی دنیا ہے آپ کو ان کو بھی یہ بنوسہ تھا اس کا انہوں نے برحال توڑ نکال لیا ہے ان کے جو بینکنگ سسٹم پر روس کے حملہ ہو ڈومیسٹک نیشنل پیمنٹ کارڈ سسٹم روس نے شروع کر دیا کہ روس کے اندر جو آپ کو باتا ہے لوگوں نے پیسے بھی نکلوانے بینکنگ بھی کرنی روز مرہ کے کام کاش تھی اب جو ماسٹر کارڈ بینکنگ سویپ جی سارا بند کیا گیا تو نیٹو کے ممالک نے ظاہر ہے کیا تھا سارا اس پر روس نے اس کا حل نکال لیا جو نو فلائی زون کی درخواست تھی وہ نیٹو کے ممالک نے ریجیکٹ کر دی کہ امریکہ روس برائی راست امنے سامنے نہیں آ سکتے تو روس کو ایسے لگتا ہے جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے وہ اسی پلان کے تحت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں لیکن نقصان ہو نہیں ہو رہا ہے کہ امریکہ اور برطانوی ملٹری انٹیلیجنس جو ہے اور نیٹو کی یہ پل پل کی خبر جو ہے وہ یکرین کو دے رہی ہیں تو روس کے بہت سے ایسے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ روس کو لگتا ہے کہ یہ آ رہی ہے کہ نہ مدد کرے تو پھر معاملہ جلدی حال ہو لیکن ظاہر ہے وہ اتنے آرام سے کرنے نہیں دیں گے گیارہ دن گزر چکے ہیں شدید مضاہمت جو ہے وہ یکرین کی طرف سے اسی لیے آ رہی ہے کہ اتنی زیادہ مدد مل رہی ہے یکرین پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا روس کا اولین مقصد ہے اس کے بعد ان کے آگے پلان کیا ہوں گے کس طرح وہ اس کے حصے کاٹ کہ اس سمندر سے لیدہ کریں گے کس طرح وہ اس کو بنائیں گے وہ ایک الگ نیا ایک چپٹر شروع ہو جائے گا لیکن جب تک روس کی بمباری ہو رہی ہے اور یہ ریفیوجیز کا سلسلہ جاری ہے یورپ سمیت امریکہ سمیت تمام ممالک پر ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہوا ہو ہے کیونکہ ولادمیر پیوٹن کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے اب اگر اس جنگ کو طول دیا جائے گا اس کو کھینچا جائے گا یوکرین کی زیادہ مدد کی جائے گی اور روس کو جب لگے گا کہ یہ بہت مشکل ہو گی ہے تو ولادمیر پیوٹن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ سب کو پتا ہے ابھی جو نوے منٹ کی کال میں انہوں نے فرنچ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو بتایا تھا یہ بات میکرون ایمینویل کو کہ ورس ٹو کام تو یہ ورس ٹو کام جو ہے یہ بڑا کام خطرناک ہو سکتا ہے اس پر دنیا کو بڑی تشویش ہے اور ڈر ہے کہ یہ معاملات اگر بڑھ گئے تو اس کے انجام کدھر ختم ہوگا ابھی گیارہ دن ہوئے ہیں روس لمبے پلان کے لیے سوچ کی آئے ہوئے دیکھنا ابھی یہ ہے کہ یہ پلان آگے چلتا کس طرح ہے اور کس طرح یہ انفولڈ ہوتا ہے لوگوں کا برحال نقصان جو اب وہ ہو رہے وہ بڑا شدید ہو رہے لیکن دوسری طرف آپ کو پتا ہے جو ایک دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے کسی صورت میں روس کی یوکرین کی حمایت نہیں کی اور روس کی مخالفت بھی نہیں کی وہ لوگ بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ زفاہ پارٹیاں بدل چکی ہیں پہلے وہ کھیل دیکھا کرتے تھے اب یہ ممالک ان کا کھیل دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہے اس کا پہیاں بدلتا ہے آنے والے دنوں میں جو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کینلی اس کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں میری جو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور فیڈبیک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ